اسلام علیکم نانو کی دستخان پر ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدیب اور سب سے پہلے زیدہچ کا چاند نظر آگے سب کو بہت بہت مبارک ہو یہ مہینہ بریڈ رول بناوں گی میں کیمے کی سٹفنگ کے ساتھ کیمہ میں نے تیار کر لیا ہے ادھرگ لیسن نمک اور کالی مرچے ڈال کر بہت بہت بنا کر رکھ لیا اس لئے کہ تاکہ آپ کا بھی وقت بچے اور میں بہت 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 بھی آپ کو بتا سکوں اور یہ بریڈ میں نے رکھے ہیں دو سلائس میں نے چیز کے رکھے ہیں اب اس کو میں اس میں سٹف کرتے ہوئے دکھاؤں گے کہ میں کس طرح سے اس کو بریڈ کے اندر اس کو اندر فیلنگ کروں گے اور پھر اس کو ڈیپ فرائی کرنا ہے بہت ہی کویککلی اور بہت ہی جلدی بننے والا یہ ڈیش ہے اب یہ دیکھیں میں نے جو سلائسے لئے ہیں ساری اس کے سارے سائٹز کے جتنے یہ پراؤں گے اس کو ہٹانا ہے مجھے اس طرح سے اور پھر اس کو اپنا ہاتھ ہلکا گیلا کر کے پانی سے یہ میں نے رکھا ہے گیلا کروں گی اور اس کے اندر فیل کر کے میں اس کو اس طرح سے اس کی بائنڈنگ کروں گی ہلکے ہلکے ہاں سے پانی لگا لگا کے یہ رول کی شکل میں بن جائے گا اور پھر اس کو میں ڈیپ فرائی کروں گی مرساللہ آپ کو پسند آئے گا بہت ہی کوئی اور سمارٹ کو اور میں نے جو چیز کے سلائس لیا تھے اس میں میں اس طرح سے مکس کر پان گا اندر اچھے سے بائنڈ ہو جائیں اور ٹیسٹ میں اچھے لگیں گے آپ کو یہ دیکھیں میں نے سلائس لیا سائٹ سے سالے رسکرٹ چکی ہے اب اس میں میں نے ہیمہ اور جو چیز میں نے فیلنگ کے لیے تیار کیا تھا وہ اس میں رکھا اور اس کو اس طرح سے فول کر کے اپنا ہاتھ میں نے ویٹ کیا ہے وارٹ سے اور اس کو اس طرح سے میں ٹائٹ لی اس کو یہ کروں گی تو یہ رول کی شکل میں آ جائیں گے بہت ہی ایزی ہیں بہت کوئیٹ لی بنتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں اس نیکس کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ مہمان آئے ان کے لیے بھی آپ تیار کر سکتے ہیں میں اس طرح سے میں تیار کر کے رکھوں گی اور میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر پاہل میں پانی ہے اور اس کو ڈیپ فرائی کرنا ہے تاکہ اس چاروں طرف سے بہت اچھے فرائی ہو جائیں اور ڈبل اوٹی ہمیشہ فریش لیجئے گا ورنہ پھر یہ سہی بائن نہیں ہوں گے اب یہ دیکھیں میں نے کس طرح سے اس کو بائن کر رہی ہوں پانی میں اپنا ہاتھ گیلا کر کے میں نے اس میں کوئی ایگ مکس نہیں کیا کوئی بریٹ کرم نہیں لگایا ہے اور یہ انشاءاللہ کبھی کھلیں گے بھی نہیں اور بہت ہی ٹائٹ لی ہاتھوں سے اس کو بنائیے گا رول تو یہ اس طرح سے بنیں گے اس شیپ میں آئیں گے اب یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے رول بنا لی ہے بریٹ رول کی سٹفنگ کے ساتھ اور چیز کی اب میں فرائی کرتا دکھا رہی ہے آپ لوگوں کو اس میں کوئی میں نے بریٹ کرم نہیں لگایا ہے کوئی میں نے ایگ نہیں لگایا ہے اس رول کی بس یہی خاصیت ہے کہ یہ ایسی ہی ڈیپ فرائی ہوں گے تیل بہت سے گرم ہونا چاہیے تاکہ یہ آپ بہت ہی کوئی کلی آپ اس کو فرائی کر لیں ہاتھوں کی بائنڈنگ ہے پانی سے بہت اچھے سے میں نے ہاتھوں کو یہ کر کے بنایا ہے اس میں ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے کیمہ بھی بہت ہی ہلکے مسالے سے میں نے آپ کو بتایا کالی مرچی ہے نمک عزرک لیسن سے اور آئیل صرف ایک چمز تاکہ آئیل باہر نہ آئے فیمہ کا یہ ہمارے دستخان کی کوئی سمارٹ کوکنگ ہے کہ بہت ہی کم انگریڈیس میں بہت ہی اچھا کھانا میں آپ کو بتاتی ہوں امید ہے آپ لوگ لائک بھی کریں گے سبسکرائب بھی کریں گے میرے چینل کو اور بنا کے بھی دیکھیں گے کہ اس میں کیسے ٹیسٹ آیا ہے یہ دیکھیں یہ دس ریڈ ہو جائیں گے یہ تیار ہو گیا بہت ہی گرم تیل یہ دیکھیں میں فرائی کر رہی ہوں جیسے یہ گولڈن براؤن سٹکل کے ہو جائیں گے اچھے کرنچی کیونکہ آپ گرم گرم تیل میں ڈالیں گے تو اس کو دیر نہیں لگے گی بننے میں کیونکہ بریڈ تو ویسے بھی بہت جلدی بن جاتے ہیں اور بہت ہی کوئک یہ بن جاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے رول تیار کیا ہے میں ڈیپ فرائی کیا تھا اس شکل میں براؤن سا کرنچی سا ہوگا تو کھانے بھی بہت مزا آئے گا میں اپنے سمارٹ کوکنگ سے آپ کو بہت ہی کم انگریڈن سے بہت اچھی ڈش بتاتی ہوں امید آپ میرے سب لوگوں کو بہت پسن آتی ہوگی میرے سارے ویڈیو سے اس کو لائک کرتے ہوں گے آپ لوگ اسے ٹرائی کیجئے کھا کے بتائیے کیسی ڈش بنی اور میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور جاتے جاتے بہت ہی پیاری بات کہ اس دلحج کے مہینے میں جتنے بھی اب اس تخفار پڑھ سکتے ہیں پڑھیں صدقہ و خیرات کریں دلوں کو صاف کریں سب میں آپس سے مل جل کر رہیں اور اللہ تعالی ہم سب کو خوشیہ نصیب کریں اللہ علی کے بعد